ہیلو اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ ٹک ٹک کا جو ایک کونٹ ہوتا ہے وہ آپ آرگینکلی اچھے طریقے سے کس طرح سے گروہ کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ ٹک ٹک کی ٹرک دیکھنے آئے ہو تو وہ چیز میں آج آپ لوگ کو نہیں بتانے والا جس یہ بتانے والا ہوں کہ ٹک ٹک کا جو ایک کونٹ ہوتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے ریگولرلی آپ گروہ کر سکتے ہو تو آپ لوگ کو سب سے پہلے اپنے جو یہاں پہ میں اپنے ویوز دکھا رہتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتی ہو کہ میری ہر ویڈیو پہ اچھے خاصے ویوز آئے ہوئے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ ایک آنٹ کس طرح سے میرا گروہ ہوا ہے کوئی ٹرک نہیں لگائی میں نے تو یہاں پہ میں آج آپ لوگ کو کمپلیٹ جو ہے ایٹو زیڈ آل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کا ایک آنٹ گروہ ہوگا تو آپ کا ٹی ویسٹ کی بغیر چلتی ہیں ویڈیو پہ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ لوگ کو ٹک ٹو کی سیٹنگ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ میرا فیک ایک آنٹ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک فیک آنٹ کریٹ کیا ہوئے آپ لوگ کو جسٹ بتانے کے لیے کہ آنٹ کس طرح سے گروہ کرنا ہے تو آپ لوگ نے یہاں پہ جو ہے میں آپ لوگ کو سیٹنگ بتا دیتا ہوں جو خاص طرح کی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ لوگ نے یہ والی چیز لازمی کرنی ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے جو ہے سیٹنگ اور پرائیویسی میں آ جاتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ اپشن دکھے گا پرائیویسی کا تو آپ لوگ نے یہاں پہ آ کے جو ہے سجسٹ ٹو ادرز یہ اکثر لوگوں کی آف ہوتی ہیں تو آپ لوگ نے یہ والی سارے اپشن آن کر دینی ہے سب سے پہلے کونٹیکٹس والا جس جس بندے نے بھی آپ کا کونٹیکٹ سیو کیا ہوگا جس پہ آپ کی ٹک ٹو کا ایک آنٹ بنا ہوا ہے اس کے پاس آپ کی ویڈیوز جائیں گی اس کے بعد ہے فیس بک فرینڈز کا اگر آپ نے ٹک ٹو کا ایک آنٹ اور فیس بک آنٹ ایک ہی نمبر پہ لاؤگن کیا ہوگا تو آپ کی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کے فیس بک فرینڈز کے پاس بھی جائیں گی جس پہ آپ کے ویوز گروہ کریں گے آپ کا آنٹ بھی گروہ کرے گا کونٹیکٹس اور فیس بک فرینڈز کو آپ نے لازمی آن کر دینا ہے اس کے بعد میچل کنیکشن پیوپل ان کو بھی آپ نے لازمی مطلب آن کر دینا جس کو آپ فالو کرے گینا تو اس کے پاس آپ کی ویڈیوز جائیں گے اس کے جو فالورز ہوں گے ان کے پاس چاروں اپشن آپ لوگ نے لازمی آنٹ کر دینا ہے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا جس آپ کا ٹیم ویسٹ ہو تو یہاں پہ فیس بک اینڈ کونٹیکٹس ان کو آپ لگنے آنٹ کر دینا ہے یہاں پہ میرے آف ہیں کیونکہ یہ میرے فیق ایکونٹ ہے اریجنل ایکونٹ پہ میں نے یہ آن کیا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پہ کینسل کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ جیسے آن کرو گے تو آپ کا فیس بک ایکونٹ لاؤگن مانگیں گے آپ نے لاؤگن کر دینا ہے فیس بک ایکونٹ تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ سارے اپشن دکھائی دیں گے تو یہاں پہ کوئی ایسے چیز نہیں ہے بتانے والی جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہاں پہ مطلب کوئی ایسا چکر نہیں ہے تو اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے ان کو نہیں چھڑنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا جیسے سیٹنگ ٹک ٹک کے پہلے سے ہوگی تو آپ لوگوں نے وہی والی سیٹنگ یہاں پہ کر دینی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس سارے جتنے اپشن ہیں کوئی مطلب ایسی چیز تو اس کے علاوہ جو چاند چیزیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کے ایک ایک اونٹ گروہ گا سب سے پہلی بات چیز یہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو بہت اچھی بنانی ہے جس سے آپ کے ویڈیو کا ریزلٹ صحیح ہو جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے ایک اونٹ گروہ ہوگا جس کی وجہ مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو ویڈیو اچھی بنانی ہے تاکہ لوگ آپ کی ویڈیو کو پورا آواج کریں پھر جا کے آپ کی ویڈیوز ویرل ہوں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ اپنے فیک ایک اونٹ کریئٹ کر لینے ہیں تو یہاں پہ میں نے فیک اونٹ کریئٹ کیے ہوئے ہیں اوپر تو آپ لوگوں نے چار پانچ فیک اونٹ بھی کریئٹ کر لینے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد فیک اونٹ سے آپ انہیں لائک بھی کسکتے ہو تو اس کے علاوہ اپنی اونٹ سے جس پہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس سے آپ نے ویڈیوز کو واش ٹائم نہیں دینا تو اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈیلی کی ایک ویڈیو لازمی اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ لوگ ہفتے بعد دو ہفتے بعد ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو یا تین چار دن کا گیپ رکھتے ہو تو اس سے آپ کا ایک ہونٹ کبھی گروہ نہیں ہوگا اس کے بعد فالو انفالو بھی کرنا لوگوں کو چھوڑ دو دھڑو دھڑ جو لوگوں کو آپ لائک کرتے ہو لوگوں کو وہ بھی چھوڑ دو یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے آپ کا ایک ہونٹ گروہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کہتے ہو کل فریض ہو جائے گا کبھی بھی آپ کے ویوز نہیں ہیں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ ان پر عمل کرو آپ کے کونٹ اگر ہفتے کے اندر گرو نہ ہو تو اگر تو آپ لوگ انہیں آ کے بے شک مجھے بیٹ کومنٹس کر دینے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ میں نے اتنے آپ کے ایم بیز آئے کی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو تو آپ لوگ انہیں آ کے یہاں پر غصہ نکال دینا ہے تو اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اپنے بھائی کو سپورٹ کر دو میرا چینل کو ضرور سبگریب کر دو تاکہ اچھی اور بہترین ویڈیوز آپ کو لوگوں کو جو ہے فیوچر میں ملتی رہیں